بسم اللہ الرحمن الرحیم ممتاز سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ممتاز سکولر اور شائر اماد الدین کے بیٹے تھے پٹنا کالجیٹ سکول سے تعلیم حاصل کی انگلستان میں قیام کے دوران فن خطابت پر عبور حاصل کیا وہاں انڈین سوسائٹی کے سیکرٹری بھی رہے اٹھارہ سو اکانوے میں عام انتخابات کے دوران دادہ بھائی نورو جی کی انتخابی مہم میں بھی حصہ لیا اٹھارہ سو اکانوے میں پٹنا واپس آ کر وقالت شروع کی اور جلد ہی صوبہ کے معروف وکیل بن گئے پانچ فروری انیس سو بارہ کلکتہ ہائی کوٹ کے جج مقرر ہوئے مارچ انیس سو سولہ تک آپ اس عہدے پر فائز رہے ایک غیر جانبدار جج کے طور پر آپ کی خدمات کو سراہا گیا قومی تحریکوں میں بھرپور حصہ لیا آل انڈیا مسلم لیگ کانگرس اور دیگر تنظیموں میں بھی سرگر میں عمل رہے انیس سو آٹھ میں کانگرس کے مدراز کے جلسہ میں شریک ہوئے ستمبر انیس سو سولہ میں کانگرس کے خصوصی اجلاس منعقدہ بمبئی کے متفقہ طور پر صدر منتخب ہوئے جولائی انیس سو اٹھارہ میں کانگرس کی طرف سے پارلیمانی وفت میں شامل کیے گئے رولٹ ایکٹ کے خلاف اتجاجی تحریک میں بھی حصہ لیا سید حسن امام دستوری طریقوں پر یقین رکھتے تھے اس لیے مہاتمہ گاندی کی عدم تعاون کی تحریک کے مخالف تھے اسی وجہ سے عدم تعاون تحریک کے بعد کانگرس کے کسی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی ارکان میں سے تھے دسمبر انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تاسیسی اجلاس میں شریک ہوئے پہار لیجسلیٹیو کانسل کے ممبر نامزاد ہوئے اور پھر انیس سو اکیس تا انیس سو بائیس کانسل کے پہلے صدر منتخب ہوئے انیس سو تائیس میں جنیوہ میں لیگ آف نیشنز کے اجلاس میں ہندوستان کی نمائندگی کی آپ خاتین کی تعلیم حاصل کرنے پر بڑا زور دیتے تھے علیگر یونیورسٹی بنارس یونیورسٹی اور نیشنل کالج بہار کو مالی امداد بھی فراہم کی پہار کے ایک اخبار بہاری کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے صدر بھی رہے آپ انیس اپریل انیس سو تیتیس کو دار فانی سے رخصت ہوئے ناظرین ہمارے چینل مائی پاکستان کو سبسکرائب کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں مجھے موسیقی